اسلام علیکم خوش نصیب تو وہ ہیں جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تحجد بھی اقضاء نہیں ہونے دیتے سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھا ہوتا ہے انسان کے سب سے اشرف آزا جو ہیں وہ اس کے سر میں ہیں بولنے کی قوت زبان سر میں ہے دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہیں سنگنے کی قوت ناک سر میں ہے سننے کی قوت کان سر میں ہے سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے انسان کو جب بندگی کا ذوق نصیب ہوتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے سے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑھتی وہ ایک سجدہ جسے تم گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اگر سجدے کی توفیق ہے تو اللہ راضی ہے اگر نہیں تو اللہ ناراض ہے کسی نے واصف علی واصف مرہوم سے پوچھا کیسے پتا چلے گا ہماری نماز قبول ہو گئی ہے انہوں نے کہا اگر اگلی نماز عطا ہو جائے تو سمجھ لو پچھلی قبول ہو گئی ہے نمازوں کا عطا ہونا اللہ کی عطاعت اور خوشنودی کی نشانی ہے دیکھیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں دولت تو کفار کو بھی مل جاتی ہے لیکن اللہ سجدے کی توفیق اسے دیتا ہے جس سے راضی ہو نماز کو زندگی کا سب سے اہم حصہ بنا لیں قیامت کے دن بے نمازی اس صحف میں کھڑا ہوگا جس میں نمرود کھڑا ہوگا مجھے بتائیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس صحف میں کھڑے ہو جہاں دشمن خدا ہو آج کوئی نماز پڑے یا نہ پڑے روز قیامت حکم ہوگا کہ سجدہ کرو ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا بے نمازی بھی کرنا چاہے گا لیکن اس کی کمر اکڑ جائے گی قرآن میں ہے کچھ لوگ جہنم میں دکیلے جا رہے ہوں گے انہیں کچھ لوگ پوچھیں گے تم جہنم کیوں جا رہے ہو تو وہ جواب میں کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے قیامت کے دن پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا صبح کا وقت ہوتا ہے جرند پرند اللہ کی حمد و سنا میں مگن ہوتے ہیں ایک انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے وہ سویا ہوتا ہے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی آئیں ہم سب اپنے آپ سے احد کریں کہ پنج گنا نماز پڑھیں گے اپنے گھر والوں سے عمل کروائیں گے زندگی کی یہ دور نہ جانے کہاں کٹ جائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں دعا ہے رب زلجلال سے ہمیں سجدہ کی تفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کے نقشے قدم پر چلنے کی تفیق دے